یہ سٹرلنگ انجن کا ڈیزائن سبیر بھادری نے کرا ہے یہ انجن گرمی سے یا ہیٹ سے چلتا ہے اس کے یہ بہت سارے انجر پنجر ہیں اس کے لیے پہلے تو لکڑی کا ڈبا ہے جس کے اوپر ایک لمبا سا سکرو فٹ کرا ہے اور اس سکرو کے اندر یہ ہیٹ سنک فٹ ہوگا اس کے نٹ کو آپ گھما گھما کر کے اس کھڑے سکرو کے اوپر فٹ کر دیں ہیٹ سنک کے اندر بیچ و بیچ ایک لمبا سا بور ہے ڈائے والا جو ٹیوب ہے اس کو ہم گرم کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم فلائی ویل اور کرینک کی روڈ فٹ کرتے ہیں ہیٹ سنک پہ یہ کرینک ہے جس کے دو حصے ہیں جہاں پہ دو کون روڈ ہوں گی سب سے پہلے ہم ایک کنکٹنگ روڈ لگاتے ہیں اور اس کو نیچے لٹکنے دیتے ہیں اس کے پسچات ہمیں ایک لمبا سا ٹیوب یہ لمبا پسٹن ہے اور اس میں چھوٹا والا جو حصہ ہے یہ ڈسپلیسر ہے جو ایم سیل کا بنا ہے اس لمبے پسٹن کو ہم ہیٹ سنک کے بور میں ڈال دیتے ہیں اور جو کنکٹنگ روڈ جو نیچے ابھی لٹکی ہوئی ہے اس کے سرے کو ڈسپلیسر کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں اس کے بعد میں ہم کو ایک اور کنکٹنگ روڈ چاہیے ہوگی لمبے پسٹن سے لگانے کے لئے یہ رہی وہ دوسری کنکٹنگ روڈ اور یہاں پر کرینک میں دو کرینک ہیں جو نبے ڈگری پہ فیزڈ ہیں انت میں آپ ایک الیمونیوم کا تھوڑا سا بھاری فلائی ویل لیں اور اس کو شیفت میں لگا کر کے اس کے سکرو کو کس دیں جس سے فلائی ویل ایکسل کے ساتھ میں جڑ جائے اب یہ سنشت کریں کہ آپ کا ڈسپلیسر اور پلنجر بلکل سموت لی اب بغیر رکاوٹ کی گھوم رہے ہوں ایسا کرنے کے بعد پھر ایک سپرٹ لیمپ لیں اور اس سے دائیں ہاتھ والی جو روڈ ہے اس کو گرم کریں جو لال حصہ ہے یہ سرمک کا حصہ ہے جو سیدھی گرمی سے ہیٹ سنگ کو بچاتا ہے اس کے بعد میں فلائی ویل کو اگر آپ ایک چھوٹا سا دھکا دیں گے تو یہ آپ کا ہیٹ سے چلنے والا انجن ایک اوشما سے چلنے والا انجن جھگ جھگ کر کے چلتا رہے گا کب تک چلتا رہے گا بھئی جب تک سپرٹ ہے یا جب تک آپ کے پاس میں جلنے والی لوہ ہے تب تک یہ گھومتا رہے گا جلنے والا انجن